سبسکرائب کار چینل ایسی پرائیز بکرائیز اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت دہم کے تیسر سبق سیاسی سائنس کے تیسر سبق سیاسی پارٹیاں اس کے دوسری ویڈیو کا متعلق کریں گے امید ہے آپ کو پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں خومی پارٹیاں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خومی پارٹی اور علاقہ پارٹی کسے کہتے ہیں خومی پارٹی کے حیثیت سے منظوری حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی آیت کردہ شرائط کی تکمیل کرنا پڑتی ہے یعنی اگر خومی پارٹی یا نیشنل پارٹی بننا چاہتی ہے جیسے کانگریس ہے یا بی جی پی ہے یا بی ایس پی ہے یہ بھی کیا ہے خومی پارٹی ہے یعنی یہ پوری پین انڈیا یعنی پوری بھارت میں ان کا مخام ہے تو اسی پارٹی بننے کے لیے کیا ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے پہلے شرائط کیا ہے چار یا زائد ریاستوں میں لوگ سبھا یا ویدان سبھا کے پچھلے الیکشن میں کم از کم چھ فیصد اوٹ حاصل کرنا ضروری ہے یعنی چار یا چار سے زیادہ ریاستوں میں لوگ سبھا یا ویدان سبھا کے الیکشن میں کم سے کم کتنے لینا ہے چھ فیصد اوٹ لینا ہے اسی طرح پچھلے الیکشن میں کسی بھی ریاست سے یا ریاست سے لوگ سبھا کے لیے کم از کم چار ارکان کا منتخب ہونا ضروری ہے یعنی آپ کو کم از کم ریاستوں سے چار ارکانیں ممبر پارلیمنٹ کا منتخب ہونا ضروری ہے یا پھر لوگ سبھا کے مجموع انتخابی حلقوں کے کم از کم دو فیصد حلق انتخاب سے اور کم از کم تین ریاستوں سے ممبر پارلیمنٹ کا منتخب ہونا ضروری ہے یعنی دو حلق انتخاب سے لوگ سبھا کے مجموع انتخابی حلقوں کے کم از کم دو فیصد دو فیصد کیتا ہوگا سمجھو پانس سو تیرتالیس ہے تو پانس سو تیرتالیس یعنی کم از کم آپ کو دس نشستے حاصل کرنا چاہیے اور وہ بھی کم سے کم تین ریاستوں میں علاقائی یا ریاستی ستے کی پارٹی کے حصے سے منظوری کے لیے الیکشن کمیشن نے کچھ شرائط رکھی ہے چاہے وہ علاقائی یا ریاستی ستے کی پارٹی ہے تو اس کی منظوری کے لیے کیا ہے پہلا کیا ہے لوگ سبھا یا ویدان سبھا کے پچھلے الیکشن میں کم از کم چھ فیصد وٹ حاصل کرنا اور ویدان سبھا کے لیے کم از کم دو ارکان کا منتخب ہونا ضروری ہے یعنی اگر کوئی پارٹی علاقائی پارٹی بنتی ہے ریاستی پارٹی بنتی ہے تو اسے یا تو چھ فیصد وٹ یا دو میمبر آف اسیمبلی ہونا ضروری ہے ویدان سبھا کے ارکان کی کھلتے ازاد کا کم از کم تین فیصد نشستو یا کم از کم تین نشستے حاصل کرنا ضروری ہے اگر فرسکجی کے سو نشستے ہے تو تین نشستے یا پھر اگر چار سو ہے تو چار سو میں سے تین فیصد یعنی کم از کم بارہ نشست لیکن یہاں پر اگر نئی ہوا تو پھر بھی کم از کم تین نشستے حاصل کرنا ضروری ہے چلے دیکھتے ہیں ہومی پارٹی ہے کونسی ہے یہ ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے اس کا حوالہ ہے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہے تو اس کے حساب سے پہلا حصہ ہے انڈیا نیشنل کانگریس انڈیا نیشنل کانگریس کا خیام اٹھارہ سو پچاسی میں ہوئی ہے دیکھیں آپ کی بورڈ کے امتحانات میں یہ سوال آتا ہے کب خیام ہوا تھا انڈیا نیشنل کانگریس اٹھارہ سو پچاسی خیام کے وقت یہ شمولیتی نویت کی پارٹی تھی جو ملک کی آزادی کی جدو جہد جدو جہد کرنے والی ایک تحریک تھی یعنی یہ ملک کی آزادی کی جدو جہد کرنے والی پارٹی اور اس میں کوئی بھی شمولیت اختیار کر سکتا تھا اس وجہ سے اس میں مختلف طرز فکر کے گروہ اکھٹا ہو گئے تھے یعنی ایک طریقی کے لوگ نہیں تھے کانگریس پارٹی میں پہلے ہر قسم کے لوگ وہاں پر آ سکتے تھے آزادی کے بعد کانگریس سب سے زیادہ باثر پارٹی کے طور پر ابری یعنی آزادی کے بعد سب سے زیادہ اثر کس کا تھا کانگریس پارٹی کا شروع ہی سے اس پارٹی کی پالیسی مذہبی غیر جانبداری ہما جہد ترقی کمزور تبخات اور اخلیتی فرقوں کے لئے مساوی حقوق وسیع سماجی فلاہ و بہبود پر مرکوز ہے یعنی شروع سے کانگریس پارٹی نے اپنا ایجنڈا کیسا رکھا تھا اس کی پالیسی کیا تھی مذہبی غیر جانبداری دوسرا کیا ہے اہموجہ ترقی اور کمزور تبخات اور اخلیتی فرقوں کے لئے مساوی حقوق وسیع سماجی فلاہ و بہبود یہ اس کے اہم نکات تھے پارٹی نے اپنی مذکورہ پالیسی کے مطابق کئی پروگراموں پر عمل کیا پارٹی کو جمہوری اشتراکیت یعنی بین اللہ خوامی امن اور سماجی محصات پر بھروسہ ہے یعنی اس میں جمہوری اشتراکیت اس میں کچھ انصر کمیونیزم کا یعنی ریشن ڈیموکریسی کا بھی ہے اور باقی جو ہے ہمارے دوسرے ڈیموکریٹک نیشنز جیسے امریکہ ہے اس کا بھی اثر پایا جاتا ہے دوسرا کمیونیزم پارٹی آف انڈیا مارکسی فلسفے پر مبنیزم پارٹی کا خیام 1925 عیسوی میں عمل آیا تھا کمیونیزم پارٹی آف انڈیا یہ کال مارکس کے فلسفے پر یقین رکھتی ہے اور اسی لیے یہ کمیونیزم پارٹی آف انڈیا 1925 میں خائم ہوئی یہ ملک کی قدیم پارٹی ہے یہ بھی کیا ہے بہت ہی پرانی پارٹی ہے یہ پارٹی محنت کشو یعنی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ہے اس میں اسی مسئلے پر کہ یہ مزدوروں محنت کشو کسانوں کاریگروں ان کے مفادات کیلئے کام کرتی ہیں یہ پارٹی سرمایہ داری کی مخالف ہے یعنی سرمایہ دار جو ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرتی ہے کمیونیزم پارٹی آف انڈیا 1960 عیسوی کی داہی میں چین اور سوویت یونین ان دو اشتیمالیں سوشلسٹ ملکوں میں سے کس کی خیادت خبول کی جائے اس مسئلے پر پارٹی کے لیڈروں میں فکری اختلاف پیدا ہوا اور کمیونیزم پارٹی آف انڈیا میں پھوٹ پڑ گئی اور ایک نئی پارٹی کمیونیزم پارٹی آف انڈیا مارکس وادی کا خیام 1964 میں عمل آیا اب دیکھیں 1960 میں چین بھی ایک بڑا ملک بن کر اُبر رہا تھا سوویت یونین نے بھی سوویت یونین تو پرانا کمیونیزم ملک تھا تو اب یہ بھارت کی پارٹی میں اختلاف پر بڑھ جائے کہ کس کے تاریخی کار کو خبول کرنا چاہیے اور ایک نئی پارٹی 1964 میں بنی کمیونیزم پارٹی آف انڈیا مارکس وادی یہ آپ کو مارکس وادی پارٹی کب خائم ہوئی تھی یہ آپ کو زمانی خاکے میں آ سکتا ہے زمانی خاکے میں ایک کیا آئے گا پہلا والا کیا ہے کانگریزم پارٹی اٹھا سو پچاسی کمیونیزم پارٹی آف انڈیا انیس سو پچیس کمیونیزم پارٹی مارکس وادی 1964 بھارتی جنتہ پارٹی یہ کب خائم ہوئی تھی یہ ہوئی تھی انیس سو اسی میں تو یہ زمانی خاکے میں آ جائے گا چلی دیکھتے ہیں تیسرا بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی خامی سطح کی ایک اہم پارٹی بھارتی جنسنگ پارٹی انیس سو اکاون میں خائم ہوئی تھی انیس سو ستتر میں خائم ہونے والے جنتہ پارٹی میں بھارتی جنسنگ زم ہو گئی لیکن جنتہ پارٹی زیادہ عرصتہ خائم نہیں رہ سکی جنتہ پارٹی کے ٹوٹنے پر بھارتی جنسنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نام سے انیس سو اسی اسوی میں ایک نئی پارٹی کی بنیاد ڈالی اس پارٹی کا موقف قدیم بھارتی تیزیب وہ روایت کا تحفظ کرنا ہے یہ پارٹی معاشی استلاحات پر زور دیتی ہے اب دیکھیں یہ بھارتی جنسنگ انیس سو اکاوان میں خائم ہوئی تھی اور اس کے بعد میں بھارتی جنتہ پارٹی انیس سو اسی میں خائم کی گئی ان کا اصول کیا ہے بھارت کی خدیم روایت اور اس کے اوپر عمل کرنا چودہ ہے کمنسٹ پارٹی آف انڈیا مارکس وادی یہ پارٹی سماج واد غمزہ بھی غیر جانبداری اشتراکیت نہیں چلے گا اشتراکیت کے ساتھ یہ جمہوریت بھی کے بارے میں بھی جانتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ان کا نظریہ ہے یہ پارٹی سامراجیت کی مخالف ہے یہ کمنسٹ پارٹی سامراجیت کی شروع سے مخالف رہی ہے کاریگروں کسانوں اور ذریعی مزدوروں کے محفظات کا تحفظ کرنا اس پارٹی کی پالیسی ہے یعنی دونوں کی پالیسی میں مارکس وادی کمنسٹ پارٹی اور کمنسٹ پارٹی آف انڈیا دونوں میں سیم ناظریہ ہے صرف تھوڑا سا فرق ہے وہ ہے چائنہ کی چائنہ کی لیڈرشپ خوبل کرے یا رشیہ کی پانچی پارٹی ہے بہت اہم پارٹی ہے بہو جن سماج پارٹی یہ ایک بڑی پارٹی ابر کے اسماندہ تبخات کی ایک بڑی پارٹی بن کر ابری ہے بہو جن سماج پارٹی دیکھیں نوٹ لکھنے کے لئے بھی آ سکتا ہے بہو جن سماج پارٹی سماج وادی فکر کی حامل ہے یہ پارٹی انیس سو چورے سی اس ویو میں خائم ہوئی جس کا مقصد بہو جن سماج کے مفادات کا تحفظ ہے یعنی بہو جن سماج پارٹی کب خائم ہوئی انیس سو چورے سی یہ بھی زمانی خاکے میں آ سکتا ہے ہم نے اس سے پہلے زمانی خاکے بارے میں دوسرے بھی چیزیں سنیں بہو جن سماج کے تصور میں دلیت ادیوازی دیگر پسماندہ طبخات اور اخلیتیں شامل ہیں یعنی بہو جن سماج میں کون کون شامل ہیں دلیت ہے اس سی اس ٹی ہے او بی سی ہے دیگر پسماندہ طبخات اور اخلیتیں یعنی مائنیرٹیز وغیرہ مائنیرٹیز میں کرسچنس مسلم سب آتے ہیں پارٹی کا مقصد بہو جن سماج کو اختیدار دلانا ہے یعنی سیاسی پارٹی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اختیدار حاصل کرنا نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اس کے پر مختصر نوٹ لکھنے کے لئے آ سکتا ہے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کانگریس سے نکل کر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی بنیاد پڑی یہ کب پڑی تھی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی بنیاد یہ انیس سو ننہ نوے میں پڑی تھی چلے دیکھتے ہیں یہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کونسے پارٹی پارٹی جمہوریت مساوات مذہبی غیر جانبداری جیسے اختیدار کی حمایت کرتی ہے یعنی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی وہ کیا ہے جمہوریت مساوات مذہبی غیر جانبداری 1999 سے 2014 تک اختیدار میں رہی یعنی کانگریس کے ساتھ مہاز بنا کر انہوں نے 1999 سے 2014 تک حکومت کری مہارشت میں اور ابھی واپس یہ حکومت میں آ گئے 2019 کے چناؤں کے بعد اسی طرح یہ پارٹی مرکز میں 2004 سے 2014 تک کانگریس کی زہر خیادت مہاز میں شامل رہی یعنی 2004 سے 2014 تک یہ کانگریس کے ساتھ بھی حکومت میں شامل تکون سی نیشنل کانگریس پارٹی اب دیکھتے ہیں ترنی مول کانگریس آل انڈیا ترنی مول کانگریس پارٹی 1998 میں خائم ہوئی 2016 میں الیکشن کمیشن نے اسے قومی پارٹی کا درجہ دے دیا ترنی مول کانگریس یہ اس کا اثر زیادر مغربی بنگال میں جمہوریت مذہبی غیر جانبداری اور کمزور تفخات کا تحفظ اس پارٹی کی پالیسی ہے یہ بھی ایک مختصر سی بات ہے لوگ سبھا الیکشن 2009 اور 2014 میں خومی پارٹیوں کے حاصل کردہ نشست سیاسی پارٹی کا نام ورن نشست 2009 میں انڈیا نیشنل کانگریس 206 2014 میں 44 کمیشن پارٹی آف انڈیا 16 9 وہجن سماج پارٹی 20 0 راشتروادی کانگریس پارٹی 9 اور 6 چلے دیکھتے ہیں اگلا ایک نکتہ ہے اور اہم یہ تمیل نادو میں اختیار کی تبدیلی یہ کچھ ہیڈ لائنس ہے جس کو آپ نے سمجھ نا ہے یہ آپ کو خاکے کے طور پر سمجھ نا ہے سیاسی دکانداری سے دہشت مہارا شمن پارٹی کا خیام اختیار چھوڑنے کے لئے مہورت کس لئے کون سی وزارت ملے گی داخلہ سماجی فلاہ و بیبود حریانہ جانیت کانگریس نے اپنا حدہ پورا کیا پی ڈی پی اور بی جی پی کا اتیار شروع اکلی دل کو واضح اکثریت اور انصداد دل بدل خانون جمہوریت کے لئے نہ ٹک چلی یہ تمام جو نکات ہے اس کا ہم غور مطالعہ کریں گے اپنے اقبارات میں اس طرح کی خبریں پڑی ہوں گی یہ جو تمام خبریں دکھائی گئی یہ پارٹے صرف ریاست تک کیوں محدود رہتی ہے ریاست کے بعض لیڈر خوامی سطح پر سرگرم دکھائی دیتے ہیں تو بعض کا اثر سوخ محد ریاست تک محدود رہتا ہے چلی دیکھتے غور کرتے ہیں کہ کون سی چیزوں کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے اس نوعیت کے مسائل روشنی میں ہم چند علاقے پارٹی کی مختصر معلومات حاصل کریں جیسے کہ بھارت کے مختلف علاقے میں مختلف زبانیں بولنے روایہ تہذیب میں تنو کے حامل افراد رہتے ہیں یعنی بھارت کے الگ الگ علاقے میں الگ خسم کے لوگ رہتے ہیں تو ہر ایک انسان کے ہر ایک علاقے کے لوگوں کی زبان الگ ہے ان کا جغرافی تاریخہ الگ ہے مہاراشت کے مختلف جغرافی علاقے کا مطالعہ کیا ہے مہاراشت میں مدیہ پردش کرناٹا کے پایا جاتا ہے جو کچھ عرصے کے بعد جذبہ تفاخر جذبہ تفاخر کیا ہوتا ہے اپنے علاقے پر فخر کرنا تو جذبہ تفاخر میں تبدیل ہو سکتا ہے اب یہ تبدیل ہونے لگتا ہے تو اسی جذبے کے بطن سے علاقہ پرستی کا جذبہ وجود میں آتا ہے لوگ اپنے علاقے کے مفادات اور ترخی کو فوقیت دینے لگتے ہیں یعنی اگر جس علاقے میں آپ رہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ اس کے مفادات کو فوقیت دیں گے کیا فائدہ ہو رہا میرے علاقے کو اپنے زبان اپنے عدب روایت سماجی اسلاحات کی تاریخ تعلیم اور سخافت تحریک وغیر کے تعلق سے فخر محسوس کرنے لگتے ہیں یعنی جیسے کہ مہاراشت جنہ اندولن ہوا یا پھر مراتی مہاراشت ایسے جو اندولن چلتے ہیں ہر علاقے میں اندولن چلتے رہتے ہیں تحریک چلتی رہتی ہے یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اسے لسانی تفاخر تاختور ہونے لگتا ہے لسانی یعنی زبانوں میں ایک دوسرے سے فخر محسوس کرنا ہمارے علاقے کی ترقی ہو یہاں کی املاق اور روزگار کے مواقعے پر ہمارا ہونا چاہئے اس نظری کے اجازت علاقے تفاخر میں مزید اضافہ ہوتا ہے یعنی ہماری ترقی ہو ہمارے علاقے کی ترقی ہو یعنی ہمارے علاقے میں بڑے انڈسٹری ہمارے لوگوں کو روزگار ملے دوسرے لوگ آ کر روزگار حاصل کر لے تو نوجوانوں کو نقصان نہ ہو تو اس طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس قسم جذبہ پروان چڑھ چکا ہے جذبے کے تحت بعض آخات آزاد سیاسی پارٹی وجود میں آتی ہے ابھی بہت سارے آزاد سیاسی پارٹی مہاراست میں پورے بھارت میں موجود ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیا ہیں جو آزاد سیاسی پارٹیا ہیں تو بعض آخات مختلف پریشر گروپ اور تحریک وجود میں آتی ہے ان سب کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اپنے علاقے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا